اب اس کو براہ خوشنا کہ دیکھو میں ایسا کپٹی اور سچی بات کہ اس میں کپڑ تھا یعنی کپڑ تھا چالاکی تھی اور اس میں عبوان تھا گھمن تھا دھنگا تھا اس کا اس کا سب کا یہ دستان تو چھوٹے ہیں لیکن بڑے گہرے ہیں یہ عمل میں آ جائے یہ تو اس بہت گہرہ ہے یہ دستان سچا دستان تھا یہ بھی جو کہا جا رہا ہے وہ اس کو سچائی کا کہا جا رہا ہے یہ کرے کرے پکڑائی نہ سانسار لام بن کون کرے نروا ہم کہتے ہیں سوارت زنسار جتنا بھی جو ہے اس کو ایسے چکڑ کے پکا لیا وہ کہتے ہیں وہ چھوڑ دے تھوڑا سا جیلا کر دے تو ہم تو وہ جیلے سے نکال گئے پھر سیٹ جی ایک مہاتمہ جی کے پاس پہنچے انہوں نے کہا کہ مہاراج سرسنگ 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 وہ سب کہتے ہیں تو سرسنگ کا فل کیا باتا ہے اور سرسنگ کا فل کیا باتا ہے اور درسل کا کیا پل اور سیوہ کا فل کیا ہے تو مہاتمہ جی نے کہا وہ دیکھنا چاہتے ہو سننا چاہتے ہو سمجھنا چاہتے ہو کہلو کہ ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس دیوہ درسن و سرسن کا پل کیا ہوتا کہلے کہ دیکھو وہ پہاں ہے اس پہاں کو چڑھ کر کے جاؤ ایک جمین ملے گی بھرابر بیدان سا رہے گا تو وہاں کسی چٹان پر بیٹھ جانا ہے اور بولنا کچھ نہیں بولنے کی ضرورت نہیں ہے چونکہ بیٹھے بیٹھے اور دیکھتے دینا اور یہ سمجھ جانے کا ہے اس سمجھ سے وہاں پہنچ جاؤ کہلے نہیں سوچی بتاؤ دیکھنا چاہتے ہو اور پھل پراب کرنا چاہتے ہو تو سمجھ سے جاؤ تمہیں بتا دیا پھر جی پار پر چرتے 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 ہاں پرشم ہوا رہنت ہوئی چڑھنے اور پہنچ گئے ہو ایک میدان تھا وہاں پہنچ گئے ہیں تو کہیں لوگ انہی کے سامنے پتہ نہیں کہاں سے آئے اور ایک دن سے آکے سامنے وہاں میدان میں کرے ہوگے جھاڑ دیا تھے اور انہی کے سامنے جھاڑ دیا تھے سب جھاڑے لگے اور وہ سیر جی سے کھڑے اور جھاڑ پہ جھاڑ پہ جھاڑ پہ گھایا ہوگئے انہوں نے دیکھا آنگے پیچھے کوئی نہیں دائے تک تک ایک سماج آیا کئی لوگوں کا گلیچے نہیں کرتے بڑیا بڑیا سندر گلیچے اور برزمین کو اٹھارے اور انہوں نے خدا پاسپورڈ کو بچا دیا اور بچا کے جب تیار ہوگئے تو گھایا ہوگئے اور گھر چلے گئے پیچھے دیکھا آنگے دیکھا کہیں کوئی چھے پیچھے اب چھتے آپ بیٹھے ہوگئے تک کچھ آدمی آئے ایک ڈم سنگھ آسن لے کر اسلام نے انہوں نے رکھ دیا بہت سجاد ہیا بہت خوبصورت بہت سندر اب تک کچھ سماج آیا ایک ڈم سے بس پس پر آکے بیٹھ گیا اور پھر وہ دیکھتے رہے سب اس سب جو کام ہو رہا سب دیکھ رہے اور پھر اس کے بعد میں وہ بھاک پہ جائے پھٹ آسن پیٹھ کے اور ان کا پھر سسنگ ہوا انہوں نے سندیز سنایا بچان سنائے ساں آپ نے بچا دیا کہ دیار پور بک سنا اور سسنگ ہوا انہوں نے سنا اور سسنگ سننے کے بعد میں پھر انہوں نے سب نے پرنام کیا اور وہ دیکھتے دیکھتے آکے دیکھتے نہیں گا وہ اطمہ ہی جلے گا اب کھالی وہ بیٹھے گا وہ سب کے سب بیٹھے تو پرنام کر رہا ہے اس طرح سے جب تک پرنام کیا دیکھتا جائے اور اس کے بعد میں سیٹھ جی نے جب ایسے پرنام کیا تو جو سنگت ہی وہ دیکھتے 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 اس کے بعد میں کچھ آدمی آئے سر سر سے کلیچہ انہوں نے سنگٹا اور کبھٹ ملے کے چلے گئے یہ سب کلیا انہوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھتے جب سب ساف ہو گیا میدان کچھ لیے رہ گیا کوئی آدمی تب تک ایک کالا بھجل ایک دب کالا یا سے تارکوں سے بھی زیادہ کالا ایک آدمی آیا کچھ پڑا اسی بیدان میں اور یہ دب سے لوٹ سے لگا اور جو مٹھی پاہ اس کو لگا ہے سب ایسے کرتے ایسے کر کے ایسے لگا ہے سب دیگے لگا دون کر کے مٹھی اور بھاسی ہے اور ہمارتے بھی سفید ہو گیا کالا تھا سفید ہو گیا سفید ہو گیا تو بھات پہ جیرہ سمجھایا تھا کہ آخر میں جب آدمی کو یہاں رہے تو تم اس سے پوچھرا کہ بھائی تم کون ہو اور اس کو یہ بات یاد نہیں کیونکہ سب اس نے کوتول دیکھا اور سنگت کا بھاتپا کا بچھانے شیوکوں کا شیوکوں کا بچھانے کا جنہوں نے دھر لگائی کالین بچھائی سنہوں نے آئے سنگت آئی اس کے بعد پھر مہتما اور پھر پر چند ہوا اور سب اسی طرح سے گائے ہو گیا تو جب کھو بچھی تھا زردوٹ پھوٹ کے سفید ہو گیا اور سفید ہو کے کھا ہو گیا اور فیٹھے سے تو ہاں بھائی میں تم سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں نے کہے پوچھ لی جائے پوچھ لی جائے چلائی تو ہم پوچھے کہ بتائیں کہ ہم بتائیں کہ بھائی تم ابھی تو کالیس ہیں میرکل کالیس ہیں اور میں نے دیکھا کہ تم لوٹ رہے ہو اور دھو لگا رہے ہو اور لگا کر میرے ہاں کے سامنے اور دیکھتے دیکھتے تم سبید ہو گیا تو ان کا اگلیشہ میں پاپی یاد ہوں پاپی ہوں میں نے سون رکھا ہے کہ بہت مہم پاپ کی وجہ سنتر سن سامنے نہیں کر سکتا ہوں لیکن میں نے اتنا سون رکھا ہے کہ جہاں ان کے چرن رج پڑھتی ہے وہ جہاں ان کی سندھت بیٹھتی ہے وہ بطلب ہے ان کو پھل ملتا ہے تو میں آیا وہ تو سب چلے گئے پتہ نہیں کہاں گئے ہوگے میں تو دھول میں لوٹ کر دیسا یہ دیر بھر کا پاپ پہلے کھا لیا ہوں کوئی پاپ نہیں تب سپید ہو گیا تو سیٹھ سوچنے لگا کہ میں اس نے تو درسل کیے نہیں اب میں نے تو ان کا درسل کیا باتوں کا درسل کیا اور یہ جب سندھت آئی سیوہ کرنے والی تو جارو لگائی ان کا بھی درسل کیا اور پھر ان کے بعد گلی سے بچائے ان کا بھی درسل پھر سکھا سل جائے ان کا اور مہتما جیائے ان کا بھی میں نے درسل کیا تو میں بڑا درمی میں مطلب یہ ہے کہ من کا بڑا بکاری ہو یہ تو دھول میں لوٹ کیا اور پاپوں کو اس نے اس رج سے دھوڑا لیا اور ہم ایسے دے کہ درسل کیا اور مطلب نہیں تو کہلے گا کہ تم نے من سے درسل نہیں کیا کپٹ سے درسل کیا ہم نے کچھ نہیں رکھا ہم پاپی ہیں اور کچھ نہیں ہیں گنے گار ہیں ہم چلا رہے ہیں سب کے سامنے ہم نے گناہ کیا پاپ کیا جس میں یہ ہے ہم نے نشک کپٹ میں نے اس رج میں آسان کیا ہے مجھ کو تو یہ پھل پرابت گیا آپ اس کو پھل پرابت گیا کہ دیکھو میں ایسا کپٹی وہ سچی بات کہ اس میں کپٹ تھا یعنی کپٹ تھا چالاکی تھی اور اس میں ابمان تھا گھون تھا دھنکا تھا اس کا اس کا سب کا تو کپٹی کو تو پھر یہ تو نہیں ملے گا کہتے ہیں کہ کس نے اس کا پاٹو کرتے سبسنس بلو اور سنگت کا درسل کرو اور سنگت کی جو ضرور ہے تو لگاؤ سنگت پر دو تو تم نے یہ سب پویتلا اندر بہار آ جائے اسی وہ درسل ہوتا ہے جو نرمال ہوتا ہے میری کوئی آپ سے تلسلی تھی پریم نہیں تھا میں تو صرف ایسے ہی آیا تھا کہ دیکھیں یہ کیا کہیں گے تو میں نے سب پر تچھی میں دیکھا اور اس نے سب بتایا کہ میں نے یہ یہ دیکھا اس اس طرح سے اور پیچھے سے یہ دیکھا اور پھر میں نے افکر یہ پوچھا تو اس نے یہ بتایا تو میں تو وہاں کپٹی تھا تو بات یہ ہے کہ سنگت اپنی جگہ پر سنگت اپنی جگہ پر درسل اپنی جگہ پر اور مٹی اپنی جگہ پر تو جہاں سنت مہاپروف اس مالک کو پراب کرنے والے زمین پر گھومتے رہتے ہیں وہ مٹھی بھی پویت ہو جاتے ہیں مٹھی پویت ہوتی ہے لیکن تم اس کپٹی تو ہو جاؤ کوئی کپٹ نہ رکھو اس مٹھی کا لاب تو کم سے پہلے لو تو مجھے جب مٹھی پر رہتے ہو اور مجھے کپٹی ہو اس لئے وہ آپ کو لاب نہیں ہو سکتا لیکن وہ بکار بھرے گے اور بکار بھرتے جاتے ہو تو صفائی نہیں ہو پاتی ہے جو نسک کپٹ ہو جائے گا گلے گار کتنا بھی ہو لیکن نسک کپٹ ہو جائے اس گوپل میں جائے یہی ہے درستان کا بہت لاو سرستان کا بہت لاو سریوہ سنگت کا بہت لاو مٹھی لگاو بہت لاو سب میں اپنے اپنے لاو اس پر خالی پوچھوئے لیکن ہیرا گلے پہلا دو اور دوسرا چلا ہے دارے کیا تمہیں یہ سان پھیلا رکھی ہے بناوٹ اور ایک کھانچ ہے کھانچ ہے تو بھر گھسے میں آکر ایسرم داراکی میں آکر کے اتار کے اور ٹھیک دیتا ہے تو وہ تو جانکار ہے جسے تم کو چڑھایا وہ پھیک دیا جب وہ چلا گیا تو اسے اٹھا لیا وہ ہیرے کے ہاتھ میں اٹھا لیا اس لیے ماتباؤں کے پاپ میں سرب دھن ہوتا ہے ہمولک دھن سب طرح کا دھن ہوتا ہے لیکن یہ ہے کہ تم ایسے کپٹی اور من بکاری کے لئے نہیں کھاتے وہ تو دیرا چاہتے ہیں یہ تو میرے سے پاتے ہیں تب وہ نویا چلایا بات بات کہا اچھا دیرا جلو سستن سنو سستن سنو درسن دو یہ نہیں کہا کہ درسن کرو سستن سنو درسن دو اس کا مطلب یہ ہے کہ درسن کرو درسن دو آنان پردان دونوں کا وہ تم کو دیکھے تم ان کو دیکھو اور لیس کپٹی ہو جاؤ کوئی کپٹ نہ رکھنا اور پھر سے اسلان کرو اس تنگت دلیا میں تو نہ رہے لگا اس کو بھی امولا کی جب نسکپٹی ہوا تو امولا دھن اس کو مل گیا مل گیا اور بہت ساگر سے پان ہو گیا کیونکہ یہ جیل جا گیا من اس نے ساتھ دے گیا وہ ان کو ماننے لگا کہ آپ سب پوچھیں اور دیا اور ذلل سبائی جس کپٹی جب بن جائے تو سب سبائی ہو جائے تو کچھ چکی نہیں سکتا اب کپٹی رہے گا تو گھر تے رہو گھر تے رہو سب بھٹوڑتے رہو سب بھٹوڑتے رہو پرہنے در اتنا گندہ کھالا کہ اس نے کیا دکھائی نہیں سکتا اس کو جھارنا چاہیے کہ سب مل جھر جائے تو اس نے کپٹ میں چھڑے گا کپٹ میں نہیں سکتا کپٹ میں چمع ہوگا اتنا ہنٹر ہے سنگرات اپنی جگہ ہے درسل اپنی جگہ ہے سیوہ اپنی جگہ پر ہے سب کچھ اپنی جگہ ہے اور سب کا یہ سہی پھر کسی کا بل شریر کا کسی کا اندریوں کا کسی کا من کا کسی کا بدھی کا کسی کا چس کا اور کسی کا انتا کرن کا کسی اندیو آتما کا سب کا پھلہ لگا ہے لیکن یہ ترتیر سے لے لے کسی کو برامت کرنے تو جلدی ہو جاتا ہے آتی ہے تو موٹی بات کو سب سمجھنا چاہیے یہ دستان تو چھوٹے ہیں لیکن بڑے گہرے ہیں یہ عمل میں آ جائے تو بہت گہ رہا ہے یہ دستان سچا دستان ہے کہ بھی یہ جو کہا جا رہا ہے وہ کوئی سچائی کا کہا جا رہا ہے اس میں کوئی کسی جگہ کی جو سچی چیز ہوتی ہے اس میں بہت گوام کے اطاف میں یعنی نشک کمت ہو کر دے جڑنا اور ساتھ جو کچھ ہے اچھا بھلا بھلا سمجھ کے بھرا سے بھرا بھرا سے بھرا اور اچھا شد کھول دے نشکتے ہو جائے تو کام کر دے پھر دے نہیں لگ اور تم سمجھو گے ہم چلا کے ہم پڑے امریکہ ہم دھنی ہیں یہ گھلید ہوئے یہ کالے ہیں یہ ساولے ہیں اور یہ مطلب ہے کہ کچھ نہیں ہے اور یہ ہے تو کسی میں ترگ بھی ترگ میں اپنی مجھے کو لائیں سمجھ کو سوا ہوگی نہیں تو وہ اگر کچھ دیتا بھی ہوگا تو دوہ وہ رو جاتی ہے باتو دودھ پلاتی ہے اس کو گائے کا ہے بکری کا ہے اپنا لیکن لڑکا اس کو ایسے جھٹکتا رہتا ہے ایسے صحیح دیئے کہ لڑا جو گیا اس کو چھلاتی ہے بہت دل لگتی اس کو چھلاتی ہے اور بہت چھپ چھاپ کرتی ہے یہ وہ وہ ایسے پھیکتا رہتا تھا ٹھیک ہے یہ حالت ہے کہ وہ ہاتھوں بچوں سے بھی زیادہ یعنی پیار کرتے ہیں ان جنت کے جیووں سے لیکن وہ پھیکتے رہتے ہیں بچوں سے پھیکتے رہتے ہیں بچوں سے پھیکتے رہتے ہیں پھیکتے ہیں بچوں سے پھیکتے ہیں تب کیے گا تو یہ اتنا حج اور اتنا حج دھرمی کے بعد جب بھوگ لگی بھی مس ہو گیا کہ ہم نے یہ دے گی تب کی تار ایسے ہی ہے جب چاروں طرف سے گھر جائیں گے آپ اگر مدھی ماں تمہیں اور چلائیں گے اور کوئی کچھ نہیں کرتا تو صحبتہ سے اینی پہلے سے ہی آپ مطلب ہے کہ سمجھنے کی کوشش کرو گھر جاؤ گا دپھر کیا تمہاری ماؤر ہے وہ تو گھر گئی تا پھوٹی بات میں وہ تو سوارت کا ہو گیا انہیں سوارت ہی بنو کہ پروارت کی دولت میں سوارت میں جائے سنسار تو سوارت میں ہے پروارت میں سوارت میں کیونکہ یہ تو یہ پروارت کی جو سمپکتی دولت ہے وہ تو پریشی ہے سنسار کے پریشی وہ تو آتماوں کا دھن ہے اور یہ شریر کا دھن ہے اس میں سرین ہر ہو جاؤ اور وہ جیوات بہت سلام ہوگی تو اس کو جلی برابت کرے گی جب ان کا سستن ملے گا شباب آب آب سنو توڑا سنو کرو بہت ذہن دے کر کے سنو آب آب آہی سوارت میں جہدار گو رو بین کون لگا بے پارا آب آہی سوارت کی جتھتا ہے کہ وہ مالک کو پھرام سرین والے مہا پوچھ نہیں ملتے یہ سرین ہر ہوگی یہ سرین ہر ہوگی دھو بھی چلی جا رہے گا کوئی اُسوہ پکھانے جیسے مال آتی ہے تو چھوٹے چھوٹے جیو جل اور بڑے بڑے جو اس میں بہ جاتے ہیں وہ بہتے میں چلے جا رہے ہیں اب ان کو کوئی دکھنے گا بیچ میں کوئی آدھار نہیں ملتا اس میں بہ چلے جا رہے ہیں کوئی دھار بے اب اسی میں بہ گئے ہیں کھانے آنے کو نہیں ملے اگر کوئی سنکہ مل جائے کوئی چیز مل جائے تو اس کے سارے کنارے بھی کنے جائے ہیں تو ندھی میں کبھی کبھی حیطہ آتا ہے کہ بڑے بڑے درخت بھی ٹوٹ جاتے ہیں بہتے چلے جاتے ہیں انہی کے سہارا میں بھی جائے تو تو کڑھانے لگ جائے ہیں پر جا کر کے تو بچاری کڑھانے پڑا جاتے ہیں تو میدار میں کل سہارا میں چاہتے ہیں ایسے جیو اسے بہت ساگروں کی اندھکار باستاؤ کے ساگر میں ایک دم اٹھا ہو کے دھوٹا چلا جائے ہیں اب اس میں کوئی سہارا نہیں ہے ماں پر سمجھتے نہیں ہیں ان کے بغیر کوئی سہارا ہے نہیں سمسار کے لوگ کو یہ تو خود ہی دوبے ہوگے اسے میں دوبے چلا رہے ہیں بچاؤ 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 اور تم بھی اسے دوبے بچاؤ تو جو اپنے آگ کو دوبا ہوگا وہ دوسرے کہتے بچا سکتا ہے اسے چلا رہے ہیں ہم دوبے ہم دوبے ہم کو تکلیم ہم مضیبات آگئی ہم کا ہم کو پیڑا ہو رہی ہے ہم کو دبا دے دو تو جس کو پیڑا ہو رہی ہے وہ کیا دبا دے گا وہ دبا دے گا جو ٹھیک ہے اور وہ ملتا نہیں تو ماں پر ملتے نہیں ہے تو صورت بہی مہیدار گروہ بنا وہ ہی بچانے بارے اور ہم تو بچانے آئے گے نہیں اور کسی بھی نہیں آئے گا بچانے چلے گے اور ان کے سامنے جو تھے وہ تو نرک ہو گئے تو وہ تو ان کو نہیں بچا تو ہم تو بہت دنوں کے بعد ہم کو کیا بچائے گے سوچ لیجئے وہ تو سریع میں تھے اب تو آپ نے ان کی پتا نہیں وہ ایسی سکل تھی کہ نہیں تھی وہ ایسا روح کھا نہیں جو تو آپ نے مطلب میں تیرہ روح بنا دیا کسی دیوتا کے بنا دی یہ مٹھی کا یہ دیوتا ہے یہ ہے یہ دیوتا ہے یہ دیوتا ہے تو بتاؤ جب وہ زندہ پہ اس مرسوبی اس تنجھڑے میں اور تم نے ان کی باتوں کو سنا تب تو بچانے پائے اور آپ پتاؤ کیسے وہ بچائے گا چھو گئے آپ نے دیکھا نہیں ان کو تو سورہ سب اجانے آپ کہتے ہیں کہ گروہ یہاں ملے گئے اسی سمسار میں بھار اٹرنے والے اور اترانے والے بھار اترانے والے بھار اترانے والے ان کے پر کوئی بچا دی سکتا اگر بچاتے ہوتے تو خیہ کر کے جاتے ہیں نئی پچھلے والے آپ کو بچا دیں گے وہ اب گولانی کی ضرورت نہیں ہے وہ تریتا میں ہو گئے وہ دعاپر میں ہو گئے وہ اس سمیے پر ہو گئے وہ لیسی جا گئے وہ بچا دیں گے وہ گروہ ملنا چاہیے ہمارے وقت میں ہمارے سلام میں ہم ابھی ہیں ہم آپ جب تک ہے تک ہم کو بھی جائے اور نہیں ملنا تو ہم کو ڈھوکے دھوائے تو بھائے گیا یہ بات وہ گروہ ملنا چاہیے اور آپ گروہ کو سمجھتے ہیں یہ گروہ نام کس کا ہے گروہ کو یہ حال بات پر ہوتا نہیں یہ حال بات ہے وہ تو چیتن سے چڑھا ہوتا حالی اسے جو باہر کا روز دیکھ رہے ہو اسے سمجھانے کے لیے یہ تو بیٹھ کے تم جتنے پسے ہو اسے سمجھ جاؤ گے اور تم کو بھی اسی نام پر زبار کر کے نکالنا چاہتا ہے اور آپ جو وہ بطاہ کو پہلے سمجھ لو اور اسی نام پر زبار ہو جائے وہ نکال دے گا اور موضاگر سے نام پر چڑھا کر کے پار کر دے گا کیونکہ خود نہیں پار آتا جاتا ہے اور آپ کو بھی کرے گا اب بڑا ساتھ کہتے ہیں بڑا دے ڈھوپ گئی جائے آمیر بہت سارا مہدار میں درو کے بغیر کوئی نہیں بجھا بھولو جکڑ کر پکڑائی نسانسار نام بن کون کر نروان اور کہتے ہیں سوارا زنسار جتنا بھی جو ہے اس کو جکڑ کے پکا لیا وہ کہتے ہیں وہ چھوڑ دے دوڑا سار دیلہ کر دے تو ہم دوڑ دیلے سے نکال دے تمہیں چھوڑ دے جگڑ کے پمرات کو بچتے ہیں جیسے کونکہ کر جاتی ہے پھر چھوڑائی نہیں چھوڑتی ہے اب کبھی سکھا ہوگا وہ سکھا ہوگا مگر جب آدمی کو پانی میں پکڑتا ہے برد پکڑ لیتا ہے چاہے جتنا کرو پھر چھوڑنی کرتا ہوں اس میں جب گھرم سلائیہ اس کے دھاک میں لگاؤ تب ہی وہ ایسے کھولے گا نہیں تو اس کے ایسے پانی پھر جاتے ہیں اب وہ نکال نہیں سکتے اس طرح میں ایسے بتانے سا رہے ہیں کہتے ہیں ایسے کٹ کٹیا کار کرتے ہیں ایسے سلسان افر سے ہوگا اس مہوں میں ممتا ہے تو چھوڑا نہیں چاہتے ہیں اور کیسے ہو جائے ہیں اب یہ ہے کہ تمہارے اوپر تو یہ آفت مصیبت کری ہوگئی اور ایسی درشاہ میں تو مہاتماؤں کے کچھ کہاں کر سکتے ہیں کیسے ملے گے کہاں ملے گے کون ہے کیا کہیں گے کیسے تر سمجھیں گے کچھ آپ کو پتہ ہی ہو پھلو نام آبین کیا کارے کیان کچھ آدھار گروہ سنگ کیا نیاب کے پیار ادھر بھائی اپکی ان کو پھر ہی ملا ان کو دونے نہیں اور ان سے پیار نہیں کیا اور اگر نام کا آدھار لے سے ٹھوٹر جاتے پاس تو نام کا آدھار ان کے پاس کوئی بتائیں گے نام کس کو کہتے ہیں سب سے کس کا نام ہے سب سے کھاں سے آتا ہے اور کیسے اس کے ساتھ لگ کر کے اور تم کھاں پہنچو گے وہ تو ان کو پتہ ہے سب سے آدھار تو وہ پکڑائے نہیں لیکن کھاں جب ان سے پیار کر لے جل جائے تو ان سے پریم کر لے وہ آپ سے پریم کر لے اور وہ اپنی بات کہتے ہیں تو ان کی مال دو وہ تمہاری بات مال دے تو اپنے دکھوں کو بتاؤ کہ میں سندار میں بتاؤ وہ کہیں گے تم ایسے نکلوں وہ دونوں کو بتاؤ کی مال دے تو تم مال دے کیلئے تیار کہ تم بتاؤ ہوئے ہو آؤ ہم اس طرح سے تم کو نکالیں گے اس طرح سے دھیلہ کر لو جیسے جو پکڑے ہو چھوڑ دو ایسے آئی سے چھوڑ دو من سے بودھی سے چھوڑ دو اس کو جانا سے چھوڑ دو آگے تم پکڑے رہو اگر بودھی سے تو چھوڑ دو من سے تو کچھ نہیں من سے چھوڑتے ہیں تو من جو ہے اس میں فضا ہوا ہے اندریوں کے جانے ہم اس طرح نہیں چھوڑتا کہ میرا رسل چلا جائے گا تو رسل کو ہاں کچھ ہے نہیں وہ تو سنکھا رسل ہے یعنی چھنک ہے اور اس کو انجان میں پکڑے ہوئے کہ ہم کو مل جائے گا ہم مل جائے گا یہ بھی مطلب ہے کہ سوکی عدی ہے کدھا دوا لیتا ہوں تو دھال سے کٹیٹا دھال سمجھتا ہے تو رہا ہوں اور جب زیادہ لگ جاتا ہے وہ اسے دھال کو سکھ پولا تھا اور اسی مدینے سے پیتا رہتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے اس میں سکھ پولا ہے چھیک اسی طرح سے سنکھ دھال میں ہمیں سمجھتے اس میں چکھ رہے ہوئے تو اس میں سے ہم کو اور ہاتھ مکا اور رہے رہے ہیں اس میں کم دھیلے تو کم سے کم ہو جاؤ سوڑا دھیلے تو ہو اور پھر اللہ کا عداد تب پکڑ میں آ جائے گا تب پکڑا لیں گے ان سے پیار کرنا کرم کا بہت اٹھایا بھار کال نے کھایا سب کو جا اگر میں کال کو اپنا جال بچھا کر کرموں کو جال بچھا دیا اور دولہ ڈال دیا سہلے تو سب کو سکھ سکھ دا تھی شریر سب کے اچھے تھے دھم تھا دھم تھا کوئی تغلیب نہیں تھی کوئی کھڑا لی تھی کوئی دھمی تھا جب یہ سمجھتے ہیں تو کال نے اپنا جال سکھ سکھ دا بچھا کر کے دھالا دیا اور کہا گے تھے وہ یہ اندریوں کے بھو گئے تم جو چاہو سو کرو اپنی چاہ دے ہم اس میں کوئی دخلندہ جی کہنے کوئی بچھا رنگا نہیں بنے گئے اور جو کرم کرو گے آپ نے اپنے 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 بھو گو اس نے جال بچھا دیا اور دھالا ڈالا آپ اس چھوڑے میں لگ گئے اور جو آنے کا راستہ تھا یہ بات آپ جو آنے کا راستہ تھا وہی سے جہاں چھوٹا وہی تو واپس جاؤں گئے دوسرا کوئی راستہ نہیں وہ راستہ تمہارے منکل کی مندر میں سب کے بعد میں جب وہاں چھوڑ دیا تو وہی تو واپس لوٹنا اور راستہ میں جائے تو آپ بھی کو جاؤں اور راستہ تھا ادھر آنکھوں کے اوپر ہے اور آنکھوں کا یہ اس کا یہ آتا آپ ادھر ہے یہ یہ دو آتوں کا آتا آپ یہاں ہے اس کے اوپر نہیں ہے جائے ادھر آتا آپ نہیں ہے ادھر تو سورب رہتھی ہے اور جو آپ نے کرم کیا اس کے لئے جو تو کال نے اس لکھوڑا دے کر یہ جال بچھا کر کے جالہ ڈال دیئے اور چھوڑنے لگے آپ ادھر آتا آپ سب کو اے طرف سے کہتے ہیں ادھر آتا آپ کے ساتھ سب کو لیے چلا جارہا ہے وہی نہیں جانتا سب بات کو سن لے آپ نے بچھے کی بات تو سن لے اچھا یہ کہا جاتا تمہیں تمہارا کچھ نہیں ہے یہ تریب تمہارا نہیں ہے یہ چلائے کا مکان اس کا دیا ہوا اور اس کے جتنے لیے سادل سامان سب اسی کے دیئے ہوئے اب آپ اس کو یہ کر کے اپیاتی میرا اور تمہارا یہ دیں گے تمہیں کیسے ہو جائے گا اگر تمہارا ہوتا تو یہ کیوں اس کو اٹھا لیتا وہ جیو آتما کو سورت کو مار کر دیتا ہے اس کو ہیار گروہ لیتا ہے اور یہ سب یہ پرام ہاں گرا ہوا تھا یہ بھی نہیں اٹھ جگتا وہ بھی نہیں اٹھ جگتا یہ تو سمجر ہو گیا سورت کی وجہ سے شیطر محلوب ہوتا ہے اور باکہ تو سجد ترسل چڑھے سامان میں سب جاتے سامان میں تو کوئی دولے چادی میں کوئی دیو آتما نہیں ہے وہ تو آپ نے مان سے مان لیا کہ دولہ چادی ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے ٹھے کیلئے آپ بس آپ